وَيُقُولُونَ طَاعَةً اور کہتے ہیں ہم نے اطاعت کر لی فَإِذَا بَرْزُ مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَاعِفَتٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَغُورُ اور جب نکلتا ہے ان میں سے ایک گروہ اور جب نکلتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ مشورہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ سے کہا تھا مشورہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ سے کہا تھا وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُوَنْشِتُونَ اور اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جو وہ مشورہ کرتے ہیں فَاعْرِفْ عَنُهُمْ آپ ان سے اعراض کیجئے وَتَوَكْنْ عَلَى اللَّهُ اور اللہ پر ہی بروسہ کیجئے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں بطور کارساز اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا ہی قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلافاً کثیرًا اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کی طرف سے البتہ وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ عَوَاعُ بِهِ اور جب ان کے پاس آ جاتی ہے کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو اس کو پھیلا دیتے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاهُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ اور اگر وہ اس کو لوٹا دیتے رسول کی طرف یا سمجھدار لوگوں کی طرف ان میں سے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ البتہ تحقیق کر لیتے وہ لوگ جو ان میں سے تحقیق کرنے والے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت لَتَّبَعْتُمُ الشَّيطَانُ تو البتہ تم شیطان کی پیرمی کر لیتے إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑے تم میں سے فَقَوْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس اللہ کے راستے میں قتال کرو لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنے آپ کے وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو ابحاریے ایمان والوں کو آمادہ کیجئے عَاسَ اللَّهُ عَيَّكُ فَبَأْسَ اللَّذِينَ كَفَرُوا عن قریب امید ہے کہ اللہ تعالی کافروں کی لڑائی کو روک دیں گے وَاللَّهُ أَشَّدُ بَأْسًا وَأَشَّدُ تَنْكِينًا اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے سخت لڑائی والے اور سخت عذاب دینے والے ہیں ان آیات مبارکہ میں سے جو پہلی آیت ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم نے ماننا ہم نے اطاعت کی اور جب حضور کے پاس سے چلے جاتے تھے برزو کا مطلب ہے چلے جاتے تھے منعند کاف کے پاس سے بیدگا ترجمہ ہے مشورہ کرنا مشورہ کرتا تھا توعفہِ گرون میں سے اس کے علاوہ جو آپ سے کہا تھا اس کے علاوہ وہ مشورہ کرتے ہیں یعنی زبان سے آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں عمل سے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں سامنے اقرار کرتے ہیں پسے پشت اس میں وہ اس کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں کہ آپ ان سے اعراض فرمائیے آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے آپ ان کی پروانہ کیجئے اور اللہ پر ہی بھروسہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں بطور کارساز اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہر نبی کو اور ہر بڑے پیشوا کو کافروں کا سامنہ بھی رہا اور منافقوں کا سامنہ بھی رہا اور جو بھی پیشوا رہنما ہوگا اس کو ترہ ترہ کی دشواریوں سے گزر نہ پڑے گا لوگوں کے الٹے سیدھے الزامات اس پر ڈالے جائیں گے دوستی کے روب میں دشمن بھی اس کے پاس آئیں گے ان سب چیزوں کے باوجود اس رہنما کو عزم و استقلال کے ساتھ اللہ پر بروسہ کر کے اپنے کام میں لگنا چاہیے اگر اس کا رخ اور نصب و نین صحیح ہوگا تو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا تو یہ آیت کریمہ یہی بتاتی ہے کہ رہنما اور پیشوا کو ترہ ترہ کی عذیتیں اپنوں سے بیگانوں سے اور ترہ ترہ کے دھچکے اس کو لگیں گے پھر بھی وہ منزل کی طرف روان دوان ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے قائد اور رہنما ہیں ہمارے پیارے نبی کو کس طرح ستایا گیا کیسے کیسے تانے حضور کو برداشت کرنا پڑے تو یہی طریقہ ہے دنیا میں قیادت کا اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے گوئے ایک ذابطے کے طور پر بیان فرما دیا آگے فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یہ سمجھتے قرآن پاک کو مخلوق کا کلام سمجھتے اللہ نے خالق کا کلام ہونے پر ایک دلیل یہاں پر پیش کی ہے اور اس سے پہلے قرآن پاک کے غور و فکر کا حکم دیا تو قرآن کا تدبر اور غور و فکر اس میں چند چیزیں قابل ذکر ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھئے قرآن پاک اللہ نے آسان بنایا ہے لیکن دو چیزوں کے لئے ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لئے تو ایک قرآن آسان ہے نصیحت کے لئے جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ جللہ شانو نے فرمایا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور غیبت نہ کرو اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں قرآن آسان ہے نمبر ایک نصیحت کے لئے نمبر دو قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لئے قرآن پاک کی سو فیصد فہم اور اس کی گہرائیوں میں اترنا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے وہ صرف ماہرین ہی کر سکتے ہیں تو اس لئے تدبر اور تفکر کے درجات مختلف ہیں جیسے میں نے عرض کیا نصیحت کی حد تک تو ہر ایک تفکر کر سکتا ہے تدبر کر سکتا ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے مسائل اخذ کرنا اس سے قرآن اور سنت کی روشنی میں جس میں امت کے لئے رہنمائی ہو وہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ماہر علامہ کا ہونا ہی ضروری ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک پر کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے تو جواب یہ کہ یہ تو ایک مسلم اصول ہے کہ دیکھئے کسی انسان کی اجارہ داری کسی شعبے پر نہیں ہے لیکن علاج کی اسی کو اجازت دی جاتی ہے جو باقاعدہ کسی میڈیکل کالج سے سند یافتہ ہو پھر ڈاکٹروں کے پاس اس نے باقاعدہ تجربہ اس کو حاصل ہو تو کوئی کہیں کہ ڈاکٹرز کی علاج پر اجارہ داری تو نہیں تو ہر اقل مند کہے گا اجارہ داری تو نہیں لیکن یہ پابندی اور یہ شرائط تو ضروری ہیں ورنہ انسانی جان کا مزاق بن جائے گا اسی طرح ہر شعبے کے لیے کچھ ماہرین ہوتے ہیں تو قرآن کے تدبر کے لیے بھی کچھ بنیادی علوم ہیں جیسے ہم نے تفسیر کے ماخذ کے اندر بھی پڑا تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالحدیث بے اقوال الصحابہ بے اقوال تابعین باللغہ العربیہ بالتدبر والاستنباد تو ان علوم کا اب ایک آدمی عربی نہیں جانتا صرف و نحو ان سے واقف نہیں ہے شانِ نزول سے واقف نہیں ناصف منصور سے واقف نہیں قرآن پاک کے دیگر جو باریکیاں ہیں رموز ان سے واقف نہیں ہیں تو وہ آدمی اپنی طرف سے قرآن کے تدبر کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے لیے ایسا کرنا عقلاً بھی درست نہیں ہے اور نقلاً بھی درست نہیں ہے ایک تو فرمایا قرآن میں غور و فکر اور دوسرا اگر یہ قرآن کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا لیکن قرآن میں اختلاف نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے اسی وجہ سے دیکھئے جتنے بھی علومیں ہیں بعد کی تحقیقات پہلے والی تحقیقات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں وہ پہلے والی باتیں مانو پڑ جاتی ہیں جدید ترقی آفتہ علوم آ جاتے ہیں لیکن قرآن کے مقابلے میں آج تک کوئی کلام اس کا مقابل نہیں آسکا تو یہ خالق کائنات کا کلام ہے اور اگلی آیت مبارکہ اس کا خاص پس منظر ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بھیویوں کو طلاق دے دی ہیں مسجد کے حجرے میں تشریف فرما ہو گئے اور ترہ ترہ کی باتیں مجلسوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دیئے آپ نے فرمایا نہیں حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد میں آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیویوں کو طلاق نہیں دیئے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے اور البتہ حضور نے اپنی بیویوں سے ایک مہینہ نہ ملنے کی قسم کھائی تھی اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک ہجرے میں ایک مہینہ آرام فرما رہے ہیں اور وہ ایک مہینہ انتیس دن کا تھا جب وہ پورا ہو گیا تو قسم پوری ہو گئی قسم بھی نہیں ٹوٹی ہے اور جو شرعی ایلہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ آپ نے پہلے بھی پڑھا پھر اس کا تذکرہ کبھی آ جائے گا چار مہینے ایک آدمی کے میں بیوی کے قریب نہیں آنگا اور وہ قسم بھی کھا لے تو وہ بھی نہیں تھا تو لہٰذا حضور نے اپنے اس قسم کو پورا کر کے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے واپس تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ جب بھی کوئی خبر سنو تو اس کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ ایک روایت میں فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے اس پر یقین کرے اور ایک روایت میں ہے جس آدمی نے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہے اور اور علی الامر کی طرف لوٹا دیتے اور رسول کی طرف تو علی الامر کا مطلب یہ ہے فقہہ علماء ان کی طرف لوٹا دیتے اور بعض رات فرماتے اس سے مراد حکام ہیں جو وقت خلیفہ ہیں قاضی ہیں جھج ہیں وہ اس کی تحقیق کر کے سرکاری حکم جیسے جاری کیا جاتا ہے تو وہ اس کو واضح کر دیتے تو یہی فرمایا جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی یا خوف کی اگر اس کو پھیلا دیتے اگر اس کو لوٹا دیتے اگر لوٹا دیتے رسول کی طرف اور علی الامر کی طرف تو وہ اس کی تحقیق کر دیتے اور استمباد نکالنے کو کہتے ہیں وہ اس حکم کی تحقیق کر لیتے تو پھر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا نہ پایا جاتا اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو تم تو شیطان کی پیروی کر جاتے مگر تم میں سے بہت تھوڑے اس میں سے بچ جاتے لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی وضاحت اتار دیتے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ رحمائی فرما دیتے ہیں اگلی اگلی جو آیت مبارکہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ قتال کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے تو آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں البتہ ایمان والوں کو اس پر ابھارتے رہیے یہ آیت کریمہ اتری ہیں غزو اہد جو شوال میں ہو چکا تھا اس میں اگلے سال جو لڑائی دوبارہ تے ہو گئی تھی اور بعض حضرات نے دوبارہ جو کافر آئے ہیں اور اس کو بدر سمرہ کے نام سے بھی تعویر کیا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ مسلمان ابھی ابھی زخمی واپس آئے ہیں ترہ ترہ کی پریشانیوں میں ہیں اگر کسی وجہ سے وہ پسو پیش کریں تو آپ تنہا اللہ کے راستے میں جہاد سے توقف مت فرمائی لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو غزو اہد کے زخمی ہیں وہی میرے ساتھ چلیں تو ستر صحابہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جب نکلے اللہ نے کافروں کے دلوں پر روب ڈال دیا کوئی مقابلہ نہیں ہوا حضور اور حضور کے ساتھ ہی واپس سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے تو اس میں بتا دیا کہ آپ اپنی ذات کے تو مکلف ہیں ایمان والوں کو البتہ ابھارتے رہیے اللہ تعالی کافروں کی لڑائی آپ سے روک دے گا اور وہی ہوا جب ان کو پتا چلا کہ یہ زخمی دوبارہ نکل آئے ہیں تو انہوں نے وہ لڑائی کا ارادہ منصوح کر دیا اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی سخت لڑائی والے بھی ہیں اور سخت عذاب اور سزا دینے والے بھی ہیں وصل اللہ علی نبی امی کریم